بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ویلکم ٹوڈ ڈسک افیزیل آج ہم ایف آئی اے کے جو جواب ضروری ہیں اس کا آن لائن کا طریقہ جو ہے نا وہ کیا ہے وہ اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے سیکھیں گے سابقے لئے کیونکہ اب جو اپلائی ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے تو اس کا جو اپلائی ہونا ہے دفعہ آن لائن ہی ہونا ہے تو آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکیں گے کہ کس طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے کیونکہ آپ یہ اپلائی اپنے موبیل پر اور اپنے لائپٹاپ پر بھی کر سکتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے موبیل کے بروزر میں آنا ہے اور وہاں پر fiajobs.gov.p کے سرچ کرنا ہے گوگل پر تو جب آپ سرچ کریں گے تو اس طرح کا جو ہے نا آپ کے سامنے پیج آ جائے گا تو اس پیج کے جب آپ کے سامنے آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے نیچے آ جانا ہے یہ بالکل نیچے یہ لکھا ہوا ہے registered as a new member تو یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے تو جب یہاں پر آپ کلک کریں گے تو اس کے سامنے آپ کا دوسرا پیج آ جائے گا اس دوسری پیج پر سب سے پہلے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے نام کا پہلا ایسا پھر دوسرا ایسا اس کے پر آپ نے والد کا نام اور پھر آپ نے اپنا شراختی کار لکھنا ہے بغیر ڈیشز کے تو دوبارہ شراختی کار آپ نے لکھنا ہے بغیر ڈیشز کے اس کے بعد آپ نے جو کرنا ہے وہ اپنا ای میل لکھنا ہے اس کے ضروری ہے کہ آپ کے ای میل جو ہے نا وہ جو چر رہا ہو اس وقت وہ ضروری ہے کیونکہ وہاں پر ایک کوڈ سنڈ کریں گے اپنے کوڈ یہاں پر دار کرنا ہے ای میل کا کوڈ جب آپ نے ای میل پر آئے گا تو اس کو کافی کر کے یہاں پر آپ نے پیسٹ کر دینا ہے جو خانہ آئی میل کے نیچے آئے اس کے بعد آپ نے اپنا جو اینا فون نمبر جو کہ کنورٹیڈ نہ ہو نیٹورک کا وہ لکھنا ہے اور اس کو جو اینا فون نمبر پر جو کوڈ آئے گا وہ بھی آپ نے ہاں پر نیچے دار کر دینا ہے اور اس کے بعد جو یہ دوسری ہے نا آئی ایم ناٹر بٹن دونوں پر کلک کرنا ہے ان کو جب تک ساوز نہ ہوں یہ آپ نے کلک کرتے رہنا ہے تھوڑا سا پرابلم آ رہا ہے کہ یہاں جو کون نمبر پر جو کوڈ ہے نا وہ نہیں آ رہا تو آپ نے بار بار ٹری کا دینیا کوڈ جب آپ کہا جائے تو آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد آئی اکسیپ ڈا ٹرن پرائیویسی جہاں پر کلک کرنا ہے تو آپ کا یہ پی جو ہے نا یہ آپ کی پروفائل بن جائے گی تو یہ پروفائل آپ نے اس طرح بنانے کوئی غلطی نہ ہو کیونکہ یہ بار بار نہیں بنتی ایک بنا بار بنا آپ کو بنانے پڑے گی اور اسی آپ نے اگر ایک سے زیادہ پوست پر اپلائی کرنا ہے تو آپ کی یہ پروفائل جانا وہ چلے گی تو یہ نیچے آپ نے اس کو آجائے تو کہہ رہا ہے کہ جہاں آپ کو فیل کرنا ہے تو آپ نے وہ خانے میں فیل کرنا ہے تو آپ کا ریکیپچر فیل ہو جائے گا اور یہ ٹکل لگ جائے گے اس کے بعد جو آپ نے کیا کرنا ہے سببیٹ کر جائے گی سبمیٹ کرنے کے بعد اس طرح کہا ہو جائے تو پھر آپ نے اس کو ٹک کر جائے گی پھر آپ کا دوران وہ نیکسٹ پ اور پاچھ جائے گا یہاں پر آپ نے اپنا ای میل لکھنا ہے وہی جو پیج لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے پاسورڈ دینا ہے پاسورڈ دینے میں یہ خیال رکھنا ہے کہ جو ہیں کوئی جو اس طرح کیپیٹل لیٹر ہے اے بی سی اس کا جو ہیں ایک جو انا لاؤز وہ بڑا ہو اور اس کے ساتھ دوسری اگر کوئی دوسری نمبر لکھیں اور یہاں پر کوئی سپیشل کریکٹر لکھیں جس طرح ہے سٹار یا اس طرح جو ہوتا ہے ایڈ در ایٹ تو یہ اپنی لاؤز میں ایک لکھنا ہے تب ہی آپ کا پاسورڈ بنے گا تو دوبارہ کانفارم کر کے آپ نے ریجسٹر کر دینا ہے تو یہ آپ کی پرفیل جو ہے نا وہ اوپن ہو جائے گی جب اس طرح پاسورڈ آپ کا بنے گا تو آپ یہ ای میل اور پاسورڈ جو پیچھے آپ نے لکھا تھا دوبارہ لکھنا ہے اور اس کے بعد جو نا لاؤگ ان کر دینا ہے یہ آئی ایم نارٹ ریبورٹ پر پہلے کلک کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے نا ریمیمر بھی آپ کرنا تاکہ آپ کا جو ہے نا وہ سی ہو جائے فون میں اور لیپ ٹاپ میں ریمیمر بھی پر بھی کلک کرنا ہے اور اس کا یہ یہ ریکیپ جا جب بھی ہے تو اس کو ٹک کرتے رہنا ہے ویریفائی کرنا ہے اس کے بعد ریمیمر بھی ٹک کریں اور لاؤگ ان کریں تو یہ آپ کا جو ہے نا فارم کھول جائے گا اور یہاں سے آپ نے اپلائی شروع کر دینا ہے یہاں آن لائن اپلائی پر آپ کلک کریں گے جو لکھا ہوا ہے تو جب یہاں پر کلک کریں گے اس کے بعد جو انہا آپ کو فارم آ جائے گا آپ نے پوسٹ سیلیٹ کرنی ہے کس پوسٹ پر اولائی کر رہے ہیں یہاں پر میں نے آپ سب انسپیکٹر ٹک کیا تو یہ آپ کے سامنے جائے کہ اتنی گریڈ کی پوسٹ ہے اور اس کی ایج یہ ہے اور اس کی کوالیفکیشن جو ہے نا وہ سیکنڈ کلاس بیجرے ڈگری ہے اور ایکسپیرینس نہیں ہے تو یہ سارے ان کی فرمیل دیا جی آپ نے ریڈ کر لینی ہے ٹوٹل نمبرہ پوسٹ لکھی ہوں گی پھر اپنی میرٹ وائز جو کوٹا وائز یہ لکھی ہوں گی اور یہ ان کی جو ہے نا ہائٹ وغیرہ یہ نیچے لکھی ہوگی اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اپلائی اور دس جاب پر کلک کرنا ہے تو اب آپ نے اپنا فارم یہ شراختی کارڈ آپ نمبر پہلے سے لکھا ہوگا جو آپ نے پیچھے درج کیا اس کے بعد اپنے شراختی کارڈ کی جو ہے نا ایشیو ڈیٹ وہ لکھنی ہے اس کے بعد ایج لیکس ایشن کلین الاگر آپ کی نا ایج لیکس ایشن کلین کر رہے ہیں تو وہ اپنے ٹک کرنی ہیں اگر نہیں کر رہے تو نہیں کرنی رہنے دینے اس کے بعد ڈیو میسائل لکھنا ہے اپنا جس آہ آہ ریجن کا یعنی کہ اب نے پروونس کا پہروی نہبی Kaneیل یو ڈسٹرک واپنا ڈسٹرک سیلٹog کرنا ہے اس کے بعد جو اینا جنڈر جو میل فی میل نتے کھرنی ہے اس کے بعد آپ اپنا ریلیجن سیلٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا جو فیزیکل ٹیسٹ سنٹر ہے وہ سیلٹ کرنا ہے اپنا قریبی کو اسے سیلٹ کریں اس کے بعد جو اینا سیلٹ جس طرح ٹیسٹ ہوگا جو ریٹن ٹیسٹ ہوگا اس کے آپ نے انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر تین جو اینا وہ اپنی لوکیشن سیلٹ کرنی ہے جو کہ آپ کے قریبی ہوں تو وہ اپنے جو اگر کسی جگہ کر کے انڈیڈیٹ کم ہے تو آپ کے ساتھ جو قریبی سنٹر وہاں پر ریفر کر دیں گے جو آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا یعنی کیو کیمپیوٹر بیس ٹیسٹ ہوگا تو آپ نے یہاں پر آپ نے تین جو اینا سیلٹ کرنا ہے آپ نے سنٹر انٹرویو کی بھی اس طرح تین سنٹر سیلٹ کرنے ہیں تو یہ آپ کا جو اینا یہ یہ فارم اس طرح فارم کا جیسا اس طرح فیل ہو جائے گا اس کے ساتھ آپ نے جو اینا کیا کرنا ہے اپنی لاس دگری جو کہ ریڈیویشن ہی انہوں نے مانگیا تو وہ ہی آپ نے لکھنی ہے اس کے لکھنی کے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر انہوں نے پوچھا کہ دو جو پسیس تھا آپ کوالیفکیشن ایکسپیرینس جہاں پر آپ نے جیس کرنا ہے اس کے بعد ریزالٹ ٹکل ریشن ڈیٹ جو آپ کے آخری ڈگری ہے جو ریڈیویشن کی ہے تو اس کی ڈگری کی ایک ڈیٹ ہے ریزالٹ کی وہ لکھنی آئے اور اس کے ساتھ نیچے آپ نے دوبارہ کرنا ہے گا یمناٹے ریپورٹ پر ٹک کرنا ہے اس کے ساتھ سیو پروسیڈ کر کے آپ نے نیکس پیج پر آ جانا ہے اس طرح جب آپ سیو پروسیڈ پر ٹک کریں گے تو اون پر آئے گا ایک نون کنفرمیشن مانگیا تو اس کو اوکے ہی کر دینا ہے اوکے پر ٹک کر کے آپ اگلے پیج پر جا سکتے ہیں تو یہاں پر آپ اپنے اگلے پیج پر پکچر ہو نارمل سائز ہو پچیس کے بھی اس کی میمبری یا نا وہ کم ہو آپ کسی بھی آن لائن سے اس کا ری سائز کر سکتے ہیں اپنے کی کوئی بھی تصویر جو ہے نا اس کی تصویر کا مزید یہ ہے کہ اس کا جو ہے نا لیٹس تصویر ہو بیک گرانڈ وائٹ ہو کلیر تصویر ہو اس کے بعد پکچر اونلی بھی پی این جی اور جی پی جی فارمیڈ اس سے علاوہ اور کوئی فارمیڈ نہ ہو تو جہاں پر آپ اپنے چوز فائل کر کے یہ آپ نے اپلاود کر دی نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے کہا جو اپنا نمبر لکھیں جو اپنا نمبر پیچھے لکھا ہے وہ ہی آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد دوسرا ایک نمبر سیکنڈری نمبر جو کہ اگر کسی ایک نمبر پر ناؤ جو میسیز کر دیائیں تو دوسرے پر کریں گے اس کے بعد اپنا جوی اگر کوئی آفیس ریسنٹ کا فون نمبر امنент واپ نے لکھنا ہے ایمیل تا اگر پہلے لکھ دیا ہے اس کے بعد سیکنڈری میں اگر کوئی اور ایمیل لکھنا جاتے ہیں تو وہ بھی لکھیں بلکہ لکھیں ضرور یہ لکھنا اس کے بعد جو ہے نا اس کے بعد آپ نے جانا کیا لکھنا پاسٹل ایڈریس لکھنا ہے جو کہ بالکل آپ کو صحیح ہو موجودہ پاسٹل ایڈریس وہ آپ نے لکھنا ہے لکھنا ہے اس میں کیا کیا چیز لکھنی ہے اپنا ڈسٹرکٹ کرنے کے بعد آپ نے سیکٹر نمبر لکھنا ہے سٹریٹ نمبر ہاؤس نمبر پاسٹل کورڈ جس ہر چیزیں آپ نے جانا پہلے پتہ کر کے اس کے جانا پر لکھ لینی ہے آپ نے کسی بھی پیج پر اور پھر جانا پر درچ کر لینی ہے پھر ایڈریس لائن کے انہوں نے مطلب ہے کہ پلیس لائن جا آپ کی جو ہے نا موجودہ قریب پلیس لائن وہ آپ نے اس کا ایڈریس لکھنا ہے جہاں پر انہوں نے کیونکہ ویریفکیشن جب سلیکشن ہوتی ہے اس کی ویریفکیشن کرتے ہیں اس کے بعد آپ اپنا پرمنل ایڈریس لکھنا ہے اور اس کے بعد آج ایڈریس پر دوبارہ کلک کر کے یعنی وہ آگے سب میٹ کر دینا یا پروسیڈ فردر کر دینا ہے اس کے بعد جب آپ کریں گے تو اس کے بعد آپ نے آخری اپنی پیج پر اپنی ایڈیوکیشن ڈیٹیل سلیک کرنی ہے یہاں پر اپنی ویریفکیشن سلیک کرنی ہے آپ کی یہ تمام اپنی ایڈیوکیشن جو ہے نا وہ اپنے ایڈ کرتے ہیں جب تک آپ کی گریجوشن تک کمپلیٹ نہ ہوں اپنی انڈویزن اپنے مارکس ٹوٹل مارکس سی جی پی کر رہے تو وہ کتنا ہے تو یہ اپنے ریزالٹ ٹیلیریشن ڈیٹ لکھنی ہے اپنے بڑی نیوستی کا نام لکھنا ہے اور میجر سب جگٹ آپ نے یہاں پر لکھنے ہیں یہاں پر آپ آرٹس اور ہمینیٹیز اور سائنس وغیرہ لکھ سکتے ہیں اور اس کو آپ نے سیو کر دینا ہے تو آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے یہ سیکیورٹی کلیرنس کا ایک اور فارم ہے وہ بھی آخر نے فیل کرنا ہے اپنی پلیس سیٹریشن ڈسٹرک کا جو نام لکھنا ہے اس کے بعد پلیس ایڈریس لائن جو ہے نا اپنی وہ لکھنی ہے اور اس کے بعد آخر میں لکھا ہوا ہے کہ ٹکلیریشن تو یہاں پر ٹک کر کے آپ نے اس کو سیو کر دینا ہے اور آخر میں آپ کا جو بینا وہ پورا ایک بائیو ڈیٹ آ جائے گا اور اس کو اوکے کر کے آپ نے سب میٹ کر دینا ہے تو یہ آپ کی پلیگیشن سینڈ ہوگی تو یہ طریقہ تھا اس میں تھوڑی سے پرابنہ آ رہی ہے صرف یہ کہ جب میسیج آپ کرتے ہیں میسیج کوڑ فون پر وہ تھوڑا سا پرابنہ ہوا رہا ہے تو وہ آپ ٹرائی کرتے ہیں حال ہو جائے گا کیونکہ ٹریفک بہت زیادہ ہے ویب سائٹ پر اپلائی لوگ زیادہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا جو بینا ٹیسٹ کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آن لین ٹیسٹ ہوں گے کیونکہ ایورٹی نیوزٹی کے ساتھ اس کا ایک مویدہ ہوا ہے ایف آئیو والوں کا تو اس کا کس طرح ہوں گے اس کا ایجوانہ آپ کو ایک ڈیم ہو جائے نا اب ایسی چینل پر آپ کو اکسر شیئر کی جائے گا کہ کس طرح آپ نے ٹیسٹ کو ٹک کرنا ہے کس طرح سیک proc موسیقی 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 رخ